ایک سچا واقعہ سنانے لگا اس کو پورا سنیے گا اس کے بعد اس کے انڈ پہ جو سبق ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ سب کے کام آئے گا روز رب مرہ زندگی کی ریٹین کے حوالے سے یہ بہت ہی سبق کا مورس سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نیو یورک کے میٹرو سٹیشن پر گیا یہ ایک سچا واقعہ ہے وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور والن بجانے لگا نہ تو اس کے لئے کسی نے تاریاں بجائیں اور نہ ہی کسی نے اچھی طرح سے اس کا مجزہ سنا یہ ایک تھنڈی اور مصروف جمعہ کی صبح کا وقت تھا ہزاروں لوگ میٹرو سٹیشن پر آ جا رہے تھے اس وائلن بجانے والے نے ایک گھنٹے میں چھے سے سات دنے بجائیں پاس گزرتے لوگوں میں سے کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا ان میں سے اکثر نے اپنے اپنے کام کی را لی ایک بزرگ آدمی وہاں تھوڑی دیر کے لئے رکا اس کا مجزہ سننے لگا لیکن اس نے بھی کوئی ایک آدھ ٹکڑا بھی پورا نہیں سنا اور اپنے ڈالی وہ بھی چال دیا کچھ دیر کے بعد کچھ دیر والن بجانے والے نے دیکھا کہ مجھے کسی نے کوئی ٹپ نہیں دی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہلی ٹپ وصول کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بار والے جو ایب روڈ کے جو مالک ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ جب میوزک بجاتے ہیں تو پاس ہی اپنا وہ کیپ رکھ دیتے ہیں ٹپ کے لئے تو وہ کافی دیر کے بعد اس نے پہلی ٹپ جو ہے وہ مصول کی جس صورت نے ٹپ دی اس نے بھی اس کا موزک اچھی طرح سے نہیں سنا اس کو بھی شاید بہت جلدی تھی اور وہ تھوڑی دیر وہاں پہ رکی اور اس کے بعد اس نے اس کی ٹپی میں ٹپ پھینکی اور اپنی گا لی کچھ دیر کے بعد ایک تین سال کا بچہ وہاں پہ رکا لیکن اس کے ساتھ اس کی ماں تھی وہ بچہ بڑی تجسس کے ساتھ معلوم جانے والے کو دیکھ رہا تھا ایسے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے جیسے اس کو کچھ سمجھ ہو لیکن وہ تو تین سال کا بچہ تھا اس کی ماں کو جلدی تھی اس کی ماں اس کو کھینچنے لگی اور ایسے ہی کھینچتے ہوئے اپنے بچے کو ساتھ لے گئی اور وہ بچہ مرمڑ کا پیچھے دیکھ رہا تھا اور یہی سٹوری کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی ہوئی کہ جو بچے تھے وہ اگر وہاں پہ رکتے تھے جیسے بچوں کو کسی بھی میوزک میں وہ ایک دم سے اٹریکشن ہوتی ہے وہ رکتے ہیں تو ایسے ہی مطلب ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا یا ان کو سمجھ آ رہی تھی ایسا کوئی سیم نہیں تھا وہ جیسٹ میوزک کی آواز پہ ہی وہ رک رہے تھے اور باقی جتنے بھی بچے ہیں دو چار جتنے بھی وہ رکے ان کو بھی ان کے پیرنس نے ایسے ہی زبردستی کھینچ کے وہ وہاں سے لے گئے تو وہ بچہ تجسو سے اس وائلن بجانے والے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی ماں جلدی میں تھی وہ بار بار پیچھے مرکار اس کو دیکھ رہا تھا یہی سب کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی ہوئے لیکن ان کے ماں باقی بھی ان کو زبردستی وہاں سے لے کے جا رہے تھے وائلن بجانے والا ایک گھنڈے تک وہاں وائلن بجاتا رہا صرف سات لوگ وہاں رکے اور صرف چند منٹ اس کے وائلن والے اس پیس میوزک کو سنا چند منٹ کے لیے تقریباً پندرہ لوگوں نے اس کے ہیڈ میں ٹیپ پھنگی ڈوٹر پندرہ لوگوں نے جو کہ تقریباً تیس ڈالر بنتے تھے جب اس نے وائلن بجا لیا اس میٹرو سٹیشن پر خموشی شاہ گئی لیکن کسی نے بھی اس بات کو نوٹس نہیں لیا تھا یہ وہ اثر بات ہے جہاں سے ایک سٹوری میں ٹریسٹ آتا ہے کہ نہ کسی نے اس کے لیے تعلیم بجائیں نہ کسی نے اچھی طرح سے اس کا وائلن سنا تھا اور یہ بات کوئی نہیں جان پایا کہ یہ وائلن بجانے والا کوئی اور نہیں دنیا کا مشہور ترین جوشوہ بیل تھا ناظرین وہ جوشوہ بیل تھا جو لوگ وائلن کو سنتے ہیں یا جن کا جن کا تھوڑا سا اس طرح کا انٹرسٹ ہے تو وہ جوشوہ بیل کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے ادروائز جو لوگ نہیں جانتے وہ گوگل کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں سب سے جو رنون جو وائلن بجانے والا ہے وہ جوشوہ بیل ہے وہ دنیا کے بہترین مزوشن میں سے میوزیشن میں سے ایک تھا اور اس نے جو دنیا بجائی تھی وہ اب تک کی دنیا کی مینگی ترین دنیا تھی ٹھیک ہے اور یہ میوزیکل پیس جو وہاں بجایا گیا اس کی تقریباً اس کی قیمت جو تھی وہ تقریباً پینتیس لاکھ ڈالر تھی جو اس نے چھے سات دنیا وہاں پہ بجائی اس کی جو قیمت تھی وہ پینتیس لاکھ ڈالر تھی اب یہ پینتیس لاکھ ڈالر کا تحیم کیسے طرح سے ہوا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی جوشوہ بیل کا وہاں پہ ایک شو بکا تھا اور وہ تقریباً اتنے ہی پیسوں کا بکا تھا اور اس میں جو دنیا بجائی گئی تھی یہ وہی دنیا تھی یہ وہی جوشوہ بیل تھا اور یہ وہی دنیا تھی جو شو بوستر میں ہوا تھا اور اس شو میں ایک سنگل سیٹ کی جو قیمت رکھی گئی تھی وہ سو ڈالر تھی یہ ایک سچی کہانی تھی یہ سب کچھ واشنگٹن پوست نے کیا تھا آپ واشنگٹن پوست کو تو سب ہی جانتے ہیں اور یہ نیو یورک کے ساوے سٹیشن پر یہ ایک جوشوہ بیل کے ساتھ سوشل ایکسپیرمنٹ اورگنائز کیا گیا تھا یہ ایک معاشرپی تجربہ تھا جو کہ لوگوں میں یہ احساس شوک اور ان کی ترجیحات کو جاننے کے لیے کیا جا ہا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ شو ایک عام سی جگہ پر جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے وہاں پر منقت کیا گیا اس کا نتیجہ بہت ہی حران کر دینے والا سامنے آیا جس نے سب کو ہی بہت ہی حران کر دیا وہ یہ کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے جانتے ہیں ہم کس طرح سے خوبصورتی کو مانتے ہیں ہم صرف اسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کوئی کیمہ چکاتے ہیں اس میٹرو سٹیشن پر موجود زیادہ تار لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے اگر ان کو کیمہ چکا کر جوشوہ بیلکر میوزہ سننے کا کہا جاتا وہی اسی جگہ براہ راست لیکن وہ اتنے بیزی تھے کہ انہوں نے نہ ہی میوزیشن کی گیر کی اور نہ ہی میوزہ کی یہ بات مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ اہم بھی ہوتی ہیں اور بیش قیمت بھی یہاں ہماری زندگی میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیا ہم رکھتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا ہم یہاں رکھتے ہیں کیا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں بہت سارے لوگوں نے مشہور زمانہ جوشوہ بیل کا بہت ہی مہنگا اور مشہور وائلن میوزک پیس فری سننے کا موقع گوا دیا تھا اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ مس کرتے جا رہے ہیں صرف و صرف قیمت کی دوڑکی وجہ سے یہ واقعہ بارہ جنوری دوزار ساتھ کا ہے اور اس وقت صبح کا وقت تھا ناظرین یہ ہمارے لیے بہت ہی سبقاموس یہ کہانی ہے یہ جو سوشل ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم جب کوئی بہت بڑا سپیکر ہر کرتے ہیں تو اس کی بات پہ واہ واہ کرتے ہیں اس کو سننے کے لیے ہم اپنا کان کھولتے ہیں دماغ تتوجہ کرتے ہیں لیکن جب وہی بات ہمیں عام طریقے سے روزوانہ روٹین میں پتا چلتی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں یہ والی سٹوری سیم اسی طرح سے ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں سونی نگم جو ان کے سنگر ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اور سیم سٹوری ان کے ساتھ بھی ہوئی وہاں پہ بھی یہاں پہ چھ سات لوگوں نے توجہ دی اور تقریباً پندرہ لوگوں نے ٹیپ دی وہاں پہ ایک ہی لڑکے نے ان کو ٹیپ دی تھی اور وہ تقریباً بہارتی ست روپے تھے اپنا اپنے دوستوں کا سب کا کیا لکھئے گا اور اس کہانی سے سبق لیجئے گا اوکے اللہ حافظ